بسم اللہ الرحمن الرحیم پرفیکٹ اور مزیدار بنیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بہت ہی ٹیسٹی نمک پارے کی ریسپی کی طرف تو نمک پارے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے میدہ یہاں پہ میرے پاس دو کپ میدہ ہے ایک چمچ میرے پاس ہے نمک اور ایک چمچ ہے میرے پاس زیرہ زیرہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ لینا ہے اب میں دو کپ میدہ ایڈ کر لوں گی اس کے اندر میں نمک اور زیرہ ان دونوں کو ایڈ کر لوں گی آپ لوگوں نے سالے سٹیپس کو سیم ٹو سیم فولو کرنا ہے اور کوئی بھی وائٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے نمک اور زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ نمک اور جو زیرہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب اس کے اندر میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپونز آئل کے آئٹ کر لوں گی اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ آئل اور فلور دونوں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کوئی بھی لمس نہ بنیں اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے سیم ٹو سیم آپ نے ریسپی کو فولو کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں اب اس پوائنٹ پر یہ مکس ہو چکا ہے بہت اچھی طرح اب میں اس کو پانی کے ساتھ اس کا ڈو بنا لوں گی اس پوائنٹ پر آپ نے کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ نے اس کا ڈو زیادہ رنی بھی نہیں کرنا اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں کرنا نورمل سے اس کا اپنی ڈو بنانا ہے اس پروسیجور کو آپ غور سے دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی اور اس کے ڈو کو آپ نے زور زور سے گوندنا ہے اب یہاں پر میرا ڈو ریڈی ہو چکا ہے آپ کا ڈو بھی سیم ٹو سیم اس طرح کا ہونا چاہیے آپ کے ڈو میں بھی سیم ٹو سیم اتنی ہی الاسٹیسٹی ہونی چاہیے اب میں اس کے اوپر آئل لگا کر اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی فور ٹین ٹو ففٹین منٹس آفٹر ففٹین منٹس میرا ڈو بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے اب میں اس کو ٹو ایکل پارس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اب یہاں پر میں اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی اور رولنگ پین کے ساتھ میں اس کو بڑا کر لوں گی آپ نے اس کو فل سائز کا کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اب لوگو اور سے دیکھیں تو یہاں پر میں نے اس کو بڑے سائز کا کر لیا ہے اب میں کٹر کے ساتھ اس کی شیپ کٹ لوں گی شیپ اس کے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جس طرح سے میں دے رہی ہوں آپ لوگ اس طرح سے دے دیں گے یہ ایزی شیپ ہے اور اب میں اس کو فرائے کر لوں گی اور میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے سے میڈیم ڈو ہائی فلیم پر رکھ دیا تھا تھنڈے آئل کے اندر آپ اس کو فرائے نہیں کر رہیں گے ورنہ یہ بلکل بھی کرسپی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے آپ نے فل گرم آئل کے اندر اس کو فرائے کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈال لیں اور اس کو فرائے کریں گے اب ہم اور اب میں اس کی سائٹس کو چینج کروں گی آپ نے اس کی سائٹس کو چینج بھی کرتے رہنا ہے بار بار تاکہ یہ دونوں سائٹس سے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے اور اس کا کلر بھی اچھا سا جائے یہاں پر یہ بلکل بھی ریڈی نہیں ہوئے اور اس پوائنٹ پر آفٹر 5 تو 10 منٹس یہ فل اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو تھوڑا ڈارٹ کلر پر سند ہے تو آپ اس کو اور بھی فرائے کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سی لائٹ کلر میں اچھا لگتے ہیں میں اس لیمین کو تھوڑا سا لائٹ کلر میں فرائے کیا ہے اور اب میں اس کو سٹین کر لوں گی اور اس طرح سے آپ اس کو سٹینج کے اوپر رکھ دے تاکہ ایک سائس آئل اس کا سارا کا سارا نکل جائے ویسے اس کے اندر اتنا آئل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اس کو رکھتے ہیں اور یہ فل کرسپی اور کرنچی ریڈی ہوئے ہیں اب میں آپ کو اور بھی اس کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنے ہیں فرائے ہو کے یہ دیکھیں یہ میں باقی کے بھی فرائے کر لیے ہیں اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور اس کا کرسپ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ پرفرٹ بنے ہیں اور سیم تو سیم جو آپ بزار سے خریدتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے ہیں اور فل ساف ستھ رہے ہیں یہ گھڑ کے تو آپ لوگ اس کو کبھی بھی اور کہیں بھی پانچ منٹ کے اندر اندر بنا سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے بہت ہی ٹیسٹی کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی ہے کیونکہ یہ فل ایزی اینڈ قوک ریسپی ہے تو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ ایک اور ایزی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ